پردہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو چھپانا یعنی عورت کسی بڑی چادر برقہ یا عبا سے اپنے آپ کو اس طرح چھپائے کہ نہ تو آزا کی بناوٹ چاہیر ہو نہ حسن و جمال اس کی زیب و زینت اور بناوٹ و سنگار گیر محرم کی نظروں سے چھپا رہے لوگ اس پر سرسری نظر ڈال کر دوسری نظر نہ ڈالیں پردے میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو مرد کے لیے عورت کی طرف سے رغبت و میلان کا باعث ہو خواہ وہ پیدائشی ہو یا مسنوعی ہو آج کل برقے یا عبائے کا استعمال کافی زیادہ بڑھ گیا ہے لیکن آپ ایمانداری سے بتائیں کہ کیا آج کل استعمال ہونے والے برقے یا عبائے پردہ کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں نتنے ڈیزائنوں والے تنگ اور چست برقے بجائے پردے کے گیروں کو اپنی طرف راغب کرنے کا باعث بن رہے ہیں یاہ برقے پر خوبصورت ڈیزائن نقش و نگار اور کشیدہ کاری رنگ برنگ اسکاف باندے ہوئے عورت دور سے ہی نگاہوں کا مرکز بن جاتی ہے اس پر برقے کا اس قدر چست ہونا کہ بدن کا آزہ ظاہر ہو اور بھی فتنے کا باعث بن رہا ہے خدارہ دین کو مزاک نہ بنائیں حکم کی روح کو سمجھیں اور دین کو اپنی خواہشات کے تابع نہ کریں اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے اور پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے عورت کی بہتری کے لیے ہی دیا ہے جو عورت بھی پردے کو اللہ کا حکم سمجھ کر کرے گی اور اپنی خواہشات کو پسے پشت ڈال دے گی وہ انشاءاللہ بہت سی پریشانیوں سے بچی رہے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے